اسلام علیکم دوستو جیسا کہ میں آپ کو بتایا تھا کہ میرا ایک آئی تی پروفیشنل ہونے کا بیک گراؤنڈ ہے میرا تو میں ایک آئی تی پروفیشنل ہوں اور میرے پاس یہ چیزیں آتی رہتی ہیں تو وقتاً وقتاً ان کی ان باکسنگ یا ان کی جو چیزیں وہ آپ سے میں شیئر کرتا رہتا ہوں آج ہمارے پاس پرنٹر ہے ایسی پی لیزر تی ٹ پرو ای 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 چیزیں ابھی جانا ہوں چیزیں دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہیں تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے چیزوں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو یہ اس کو اس کو کمیٹیون پورٹ سے کنیٹ کریں گے اس کے بعد ایک پاور کیابل اور دوسری پاور کیابل الگ الگ سٹینڈرڈ ہیں جو دنیا میں یوز ہوتے ہیں فالو ہوتے ہیں اس ٹائپ سے یہ دو کیابل ہیں یہ ہے پیپر سپورٹری اس کے ساتھ اس کے علاوہ اس کے ہیچے ہے ہمارا ہم ہر در اس کو ان باکس کریں گے اب ڈبل سے اس کو باہر نکال کے جانے ہم باقی چیزیں دیکھ لیتے ہیں باہر نکال دیا ہمیں یہ بڑا روگی کے ساتھ سیڈی ہے سپورٹ ہے ڈیفرنٹ انگریجز میں انٹینیشیا ہے جیپین میں انگریجز میں اور یہ بھی اسی میں ساتھ ہے وارنٹی کارڈ ہے یہ منیول ہے اس کے لیتے ہیں اچھا اور یہ بھی پورا منیول ہے اچھا اس میں بہت ساری چیزیں تھی ہم سب کو سائل کرتے ہیں میں نے بیسک جانا ایک چیز اٹھائی ہے جس میں بیسک معلومات ہیں کہ کیا کہ چیزیں ہیں ٹرنٹی سیون اور ٹرنٹی سکس وہ سیم موڈلز ہی ہیں سیم ساری چیزیں ہیں صرف باہر کی شیپ میں فرق ہے باقی انٹرنل میکنیزم اور دوسری ساری چیزیں ہیں سیم اس کو دیکھیں ایم رنٹی فائب اور ایم رنٹی سیون تک سیم ہی ہیں یہ موڈل بھی ہے ایم رنٹی فائب سے ایم رنٹی فائب سے ایک ایم موڈل ایم رنٹی فائب اور ایم رنٹی سیون یہ سیم موڈل ہے مگر یہاں پہ ان کے ڈیسپلے کا فرق ہے یہی ہے سب سے پہلے یہاں پہ یہ ہے ڈاریک جو نا سن لائٹ میں نہ رکھیں ٹیمپریجر جو ہے وہ مینیموم جو نا فائف اور میکس من ثرٹی سنٹی گریٹ ہونا چاہیے جو پیفٹی نائن اور ایٹی سکس فارانائٹ ہے ہمیڈیٹی جو ہے وہ ٹین سے ایٹی پرسن تک ہونی چاہیے اس سے زیادہ نہ ہونی چاہیے ایسا روم ہو جس میں ایئر ونٹی لیشن ہونی چاہیے پورے پیکج کا وزن جو ہے وہ 8.2 کجی ہے اس کے ساتھ پوری پرنٹر کی جو دائمینشنز ہے وہ ساری مینشنز کی گئی ہیں اس کے ساتھ دوبارہ سے USB کیبل سی ڈی مینیول اور دوسری چیزیں بھی اس میں بتائی گئی ہیں اس کے علاوہ اس میں ایک اگر آپ اس کو انبوکس کریں گے تو کیا کیا چیزیں نیسیسری ہیں اس چیز ملکس پرنٹر کو آپریشنل بنانے کے لیے وہ چیزیں یوز کرنے ہیں سب سے پہلے تو اس کا بریکٹ آپن کرنا پڑے گا کارٹ اگ باہر نکالنا پڑے گا کچھ سپورٹ دی بھی ہی ہوں گی کچھ ریبنز اور کچھ کلپس ہیں وہ نکالنے پڑے گے پھر دوبارہ سے کارٹیز دالنا پڑے گا دوبارہ سے چاری چیزیں ہوتے گا پیپل دالیں بسم اللہ کرنس اچھا تب ہی ہم اپنے مین پرنٹر پہ جاتے ہیں اور یہ سارا پسٹ ساپو کر کے دکھاتے ہیں اس کا جو کیس ہے وہ اوپر کیا ہے تو یہاں بھی کچھ چیزیں ہمیں ملی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا ہے اس کا تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے تو ہم ٹیپ ریموو کرتے ہیں ہم جلدی سے ٹاپنگ ٹیپنگ ریموو کر کے پر میں آپ کو دکھاتے ہیں اس کا بیوپس اوپن کیا تو ہے یہاں پہ پیپر مل رہا ہے اس پیپر پہ ساری انسٹرکشنز پہلے سے ہی ایک پیپر دکھا ہے لیکن اس سے پہلے ہوں اس کا یہ سپورٹ باہر نکال لیں گے اس سپورٹ دکھا کے آسانی سے وہ چیز نکل سکے اس کے بعد پر ہم یہ اکالے میں تو اس کے ساتھ ہمارے اس کو ہم رکھتے ہیں ہمارے پہ پہلے حالی یہ والی چیزیں نکالے ہیں یہ سپورٹ نکالے پھرے گی یہ ایسے نکلے گی اس کے علاوہ اندر ہم دیکھیں کوئی چیز ہے تو نہیں نہیں یہاں پہ کچھ بھی چیز نہیں ہے لہٰذا یہ بھی سارت دے ہم اب آتے ہم کارٹیج پہ اس پر کارٹیج جو ہے وہ 79A کا لگا ہے CF279A اور یہ اورجنل کارٹیج ہے اور یہ دیکھیں اس پہ یہ سارے چیزیں لگی ہیں تو یہ نکالنے پڑیں گے سب سے پہلے یہ نکل گیا دوسری کوئی چیز نہیں ہے اس کے علاوہ یہ ریبن بھی کھینچ کے نکالنے پڑے گی اس طریقے سے یہ نکلے گی ٹھیک ہے تو یہ ساری ریبن نکل کے پر اس کے بعد پر اس میں دبارہ سے وہ فیٹ ہوگی تو یہ اس کی پھر پرنٹنگ پوالٹی اور دوسری چیزیں میں آپ کو ٹھیک ہے